بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈیٹر ایمروی سلیبرٹیز امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پاکستان کی مشہور اداکارا سنہ جعوید کل جیتو پاکستان میں شاہستہ لوگ دی سے کیوں ہار گئیں ان کے ہارنے کی آخر کیا وجہ تھی یہ سب سنہ جعوید نے بتا دیا اور یہ سب میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں اس لئے میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ٹویلتھ رمضان تھا اور اس ٹویلتھ رمضان پہ پاکستان کے مشہور شو جیتو پاکستان میں پشاور ٹیم اور اسلام آباد ٹیم کا میچ ہوا اور ان دونوں ٹیم میں سخت مقابلہ رہا ان دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ فاہد مسوہ نے اپنے پروگرام میں دو مہمان بھی شامل کی وہ مہمان کوئی اور نہیں آپ کے پسندیدہ ستارے ہیں ایک سنم جنگ ہے اور دوسری مدیہہ نکوی ہے مدیہہ نکوی ایک بہت ہی خوبصورت اینکر بھی ہیں اور ایکٹریس بھی ہیں اور سنم جنگ بھی بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہونے کے ساتھ خوبصورت مارلنگ بھی کرتی ہیں پاکستان کے یہ مشہور اداکارہ سنم جنگ اور مدیہہ نکوی کے بھی بہت زیادہ فینز ہیں انہوں نے اپنی اپنی ٹیم کا انتخاب کیا اور دوسری ٹیم کے اگینسٹ کھیلا مدیہہ نکوی نے اسلامبار ٹیم کا انتخاب کیا اور پشاور ٹیم کے اگینسٹ کھیلا سنم جنگ نے پشاور ٹیم کا انتخاب کیا اور اسلامبار ٹیم کے اگینسٹ کھیلا جیسے ہی گیمز شروع ہوئیں سٹارٹ میں شاہستہ لوڈی بہت ہی آگے جا رہی تھی ان کے پوائنٹس بہت زیادہ تھے اور سنہ جاوید زیرو پوائنٹ پر تھی جیسے ہی بات بنتی ہے گیم آئی تو اس میں پلیئر آیا کھیلنے کے لیے سنہ جعوید کا جو کہ 20 پوائنٹس کی گیم تھی اس میں 20 دولہ سونا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرئیر باکس بھی ہوتا ہے اور ڈیل باکس میں بھی بہت کچھ نکلتا ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں نکلتا اسی طرح ٹرئیر باکس میں بھی کبھی دو دو گاڑیاں کبھی فلیٹ اور کبھی کچھ بھی نہیں نکلتا تو جیسے ہی سنہ جعوید کا آڈینس میں سے پلیئر آیا 20 پوائنٹس کی گیم کھیلنے کے لیے تو انہوں نے سنہ جعوید کی ایک بھی نہیں سنی بیک سٹیج جا کر سنہ جعوید نے اپنے ہارنے کی جہی ریزن بتائی کہ جیسے ہی گیم شروع ہوئی میں نے ویسے ہی اپنے پلیئر سے کہہ دیا تھا کہ آپ نے میری بات سنی ہے میری بات ماننی ہے میں آپ کو وہی مشورہ دوں گی جس میں آپ کی بہتری ہوگی جس میں آپ کا فائدہ ہوگا میں اپنا فائدہ نہیں سوچوں گی لیکن ان پلیئرز کو لگا کہ میں اپنے 20 پوائنٹس کے لیے گیم کھیلتی ہوں میں ان کا فائدہ نہیں سوچتی جیسے ہی فہد مصفہ نے انہیں تین تولہ اور دل باکس کی اوفر کی تو سنہ جعوید نے ان کی منتیں تک کی لیکن انہوں نے سنہ جعوید کی ایک بھی نہیں سنی اور اپنی منمانی کی پھر ٹرائیر باکس آیا ٹرائیر باکس میں سے گاڑی بھی نکلی سنہ جعوید نے ٹرائیر باکس لینے کے لیے بھی بہت کچھ کہا لیکن انہوں نے سنہ جعوید کی نہیں سنی تو سنہ جعوید نے غصے سے اپنے پلیئرز سے کھا کہ آپ یہ تربوز اور خجوریں لے کر چلے جاؤ میں نے تو آپ کو تین تولہ کے لیے بہت منایا تھا جب پروگرام ختم ہوا تو بیک سٹیج جا کر بھی سنہ غصے سے رو پڑی اور کہنے لگیں کہ میرے پلیئرز میری ایک بھی نہیں سنتے میرے ہارنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ میرے پلیئرز نے آج میری ایک بھی نہیں سنی انہیں لگتا ہے میں اپنے فائدے کے لیے کلتی ہوں جبکہ میں ان کا فائدہ سوچ رہی ہوتی ہوں اور اسی لیے آج شائستہ لودی جیت گئی ہے کیونکہ شائستہ لودی کے پلیئرز بہت اچھے تھے وہ اپنے کیپٹن کی بات سن رہے تھے تو دوستو یہ تو ہوئی بات ختم سنہ جاویے دھار گئیں اور شائستہ لودی جیت گئیں تو اب بات کرتے ہیں آج کے میچ کی آج کا میچ بھی بہت ہی مزددار ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی کانٹدار مقابلہ ہوگا کیونکہ آج کا میچ دنان صدی کی جنی لاہور کی ٹیم اور اجاز اسلام کی ٹیم کوئٹا کیمہ بین ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی بہت ہی مزددار مقابلہ ہوگا اور ان کے ساتھ دو گیسٹ بھی آئیں گے جو کہ ان ٹیمز کو سپورٹ کریں گے اور وہ گیسٹ کوئی اور نہیں آپ کے پسندیدہ ستارے سونیتہ مارشل اور حسن احمد ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور جی جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ